اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج ہم عرفات کے دن کا جو روزہ ہے وہ رکھنے لگے تھے اور اس روزے کی بہت فضیلت ہے سو یہاں پر میں نے اوملیٹ بنا لیا تھا ساتھ میں پراتھے اور چائے اور میری بیٹی نے لسی بھی بنا لی تھی کیونکہ ماشلہ سے یہ گرمیوں کے روزے اور کافی لمبے تھے تو ہم نے سوچا کہ لسی بھی پی لیتے تاکہ پیاس نہ لگے اور بس جی کھانا ہم نے بریکفاس ہم نے کھا لیا ہماری سہری ہم نے کر لی لاست میں چائے تو مست ہوتی ہے پھر چائے بھی ہم نے پی لی تھی اور جب بھی روزہ رکھتے تو میرے بچے ضرور تھوڑی سی چائے پیتے تو ان کے لیے بھی چائے آج بنی تھی اور وہ کیک رس کے ساتھ ہی پینا پسند کرتے اور اب یہاں پر آل موسٹ یہ آفٹر نون کا ہی ٹائم تھا اور میری بیٹی یہاں پر ہم سب کی مہندی بھی لگا رہی تھی اور انہیں مہندی لگانا اچھے سے آتا ہے اور بہت پیاری مہندی لگاتی ہے اور یہ افتاری میں جی میں نے بٹر چکن اور وائٹ رائس بنائے ساتھ میں سالٹ اور فروٹ چات پھر ہم نے کھانا کھا لیا اور بس سو گئے تھے اور اب یہ مورنن کا ٹائم میں ہم ریڈی ہوئے اور اب نماز پڑھنے ہم جا رہے تھے عید کی اور الحمدللہ آج میں نے اور میری بچوں نے بیٹیوں نے سیم بلیک ڈریس پہنے تھے ڈیزائن ڈیفرن تھا لیکن بلیک ڈریس تھے اور بہت پیارے لگ رہے تھے بچوں کے کپڑے بھی اور بہت شکر ہم خیر آفیات سے محجید پہنچ گئے تھے اور یہ والی محجید ہمارے گھر سے ٹوانی فائی منٹ دور ہے اور پارکن بھی شکر مل گئی تھی ایون کی اس محجید میں فور نمازیں ہوئی تھی لیکن سٹیل پارکن فل تھی اور محجید بھی لیکن ہم نے شکر جگہ ہمیں مل گئی یہاں گراس پہ ہی کافی لوگوں نے گاڑیوں کو پارک کر لیا تھا اور ہم نے بھی پھر ہم گھر گئے اور بچوں نے کپڑے چینج کر لیے اور اب ہم آئے تھے جی آور سائیڈ بریک فاست کرنے اور یہ جو ان کا بریک فاست ہے ہم سب کا بہت فیوریٹ ہے اور ہم اکثر یہیں پہ آتے سو آج یہیں پہ ہم آئے تھے بریک فاست کرنے اید کا اور ہمیں بہت ہم نے انجوئی کیا اور بریک فاست کرنے کے بعد پھر ہم گھر گئے بچے تو سو گئے تھے کیونکہ وہ ارلی مورنن اٹھے تھے اور پھر میں نے جی کوکن سٹارٹ کر لی تھی اور کیونکہ ہمارے گھر پہ تھی عید کی پارٹی اور امریکہ میں بھی اس سال اگین دو عیدیں ہوئی تھی سنڈے اور منڈے اور ہمارے گھر جو پارٹی تھی وہ منڈے کو تھی اور میں پھر سنڈے والے دن میں نے کچھ کوکن میں نے کر کے رکھ لی تھی تاکہ منڈے پھر مجھے تھوڑا سا آسانی ہو جائے اور یہاں پر میں نے بریانی کاب میں نے قورما آلموسٹ میں نے بنا لیا تھا اور ساتھ میں میں نے کلینن وغیرہ بھی کرنی تھی اور کچھ جو کام تھے وہ میں نے بچوں کے بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ کر لیں گے سو اسی طرح میل باندھ کے سارے کام ہو گئے تھے اور اب یہ منڈے والے دن میں نے رائی سپوائل کیے اور قورما تو ریڈی تھا اور اس طرح میں نے بیکن جو ٹریز ہے اس میں میں نے بریانی کو میں نے پرپیر کر کے بیک کر لیا اور بہت مزی کی بریانی ریڈی ہوئی تھی اور اب یہاں پر انسائیڈ میں نے جو لائٹ سی وہ بھی میں نے اون کر لی تاکہ جو گھر ہے پتہ لگے کہ یہ ایٹ کی پارٹی ہے اور دیکھنے میں بہت پھر اچھا لگتا ہے آپ سب کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت ایت مبارک ہو آئی ہوگی آپ سب کی ایت بھی بہت اچھی گزری ہو اور دعائے کی ہر سال اپنوں کے ساتھ ایت منانی نصیب ہو اور سب کے لئے اللہ پاک آسانیاں کرے اور بہت بہت خوشیوں کے ساتھ ایت منانی نصیب کرے آمین اور یہاں پر اب ہم نے کھانا لگا دیا تھا کیونکہ مہمان الحمدللہ سارے پہنچ چکے تھے اور جو میری فرینڈز تھی وہ اب یہاں پر کچھ پکچرز وغیرہ بھی لے رہی تھی کیونکہ ہمیں آفٹر جو ہماری پارٹیز ہوتی ہے پھر ہمیں پکچرز کا بہت ہم ویٹ کرتے سو ہماری فرینڈز ماشلہ سے ہر ایوینٹ کے بعد یہ ضرور ایوینٹ میں پکچرز سب کی بناتی ہے پھر ہر ایوینٹ کے بعد پھر ہمیں سینڈ کرتی اور ہمیں بہت مزہ آتا ہے کہ ہم اپنی پکچرز کو دیکھتے کہ ہم کیسے لگ رہے تھے اور اس طرح سو یہ بھی ایک فن ہوتا ہے اور بس یہاں پر ہم کھانا ہم لے رہے تھے اور میری فرینڈز کو بہت اچھا لگا تھا فور سب نے بہت تعریف کی اور یہاں پر اب میں نے چائے کا بھی انتظام کر لیا تھا کیونکہ کھانا کھانے کے بعد پھر چائے تو مست ہوتی ہے اور چائے میں نے اس مشین میں ہی بنا لی تھی ساتھ میں میں نے یہاں پر شگر اور ملک الہدہ سے میں نے رکھ دیا تھا اور بس مشین میں پانی اور ٹی بیک ڈال دیئے تھے اور چائے آرام سے ریڈی ہو جاتی ہے بہت ہی ایزلی سو آئی ہوب کہ آپ کو آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہو انشاءاللہ نیکس کسی اور ولاگ میں پھر ملیں گے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ